بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجماعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میراس کے لیکچر سیریز کا آج ہمارا دسویں لیکچر ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے ایک اہم طاپک کے بارے میں جس کو میراس کے استلاح میں حج کہا جاتا ہے حجر یا حجب زیادہ بہتر ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ ایک مثال ذہن میں رکھیں جیسے مثال کے طور پر یہ مثال آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کا ایک والد ہے اور ایک اس کی والدہ ہے اور دو اس کی بائی ہیں اب اس میراس کو کس طرح تقسیم کہیں گے آپ کو بتا ہے کہ باپ یہ حسبہ ہوا کرتا ہے والدہ کو ایک بٹچے ملتا ہے اور یہ جو دو بائی ہیں ان کو اس باپ کی وجہ سے میراس میں کچھ نہیں ملتا اب ان کو جو کچھ نہیں ملتا اس کو حجب کہتے ہیں کہ ان دو بائیوں کو میراس سے محبوب کر دیا گیا تو یہ اصل میں حجب ہے دوسرا حجب کی ایک اور صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ دو بائی اگر نہ ہوتے تو ماں کو ملنا کا ایک بٹتین ہے لیکن ان دو بائیوں کی وجہ سے ماں کا ایک بٹتین سے سمجھنے ہوگی ایک بٹتین سے آیا اس کو بھی حجب کہتے ہیں یہ دونوں حجب کی قسمیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حجب الحرمان کہتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں حجب النقصان اس کے حصے کا نقصان ہوا ہے اور اس کو مکمل طور پر میراس سے محلول کیا گیا ہے تو یہ حجب اس کو اصل میں کہتے ہیں یہ اس کا ایک تافق ہے میراس کا اہم تو اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ ذہن بھلکے کی حجب کی تعریف کیا ہے وہ حجب جو ہیں لغت میں کہتے ہیں منعف المنعو کہ جس لئے چوہیدار کو بھی حجب کہتے ہیں اس لئے وہ باہر ورن کو اندر آنے سے رہتا ہے اور استلام میں میراس کے استلام میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک وارث کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرے وارث کو اپنے میراس سے یا تو مکمل طور پر محروم کر دیا جائے یا کچھ حصے کی طور پر محروم کر دیا جائے تو اب یہ جو مکمل ہے جس کے ہم نے بھی مثال لکھی اس کو کہتے ہیں حجب الحرمان اور یہ جو بادل ہے جس کا کچھ حصہ تو نہیں ملتا اس کو کہتے ہیں حجب النقصان اور دونوں کی مثالیں ہم نے لکھ دی ہیں تو یہ حجب کی یہ دو قسمیں ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انواع الحجب کی یہ حجب کی دو قسمیں ہیں پہلے قسم کو حجب الحرمان کہتے ہیں دوسرے قسم کو حجب النقصان کہتے ہیں تب سے پہلے ہم اس کی مزید دوڑے سے تشریح کر لیتے ہیں کہ یہ خدم النقصان ہے اس کا مطلب چاہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو وارث تو بن رہا ہے لیکن کسی اور وارث کی وجہ سے اس کا حصہ کم بڑھ جائے تو یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ عام طور پر پانچ قسم کے لوگوں میں اس طرح حصہ کم ہوتا ہے ان میں کون کون ہیں جیسے مثال کے طور پر والدہ ہے اور زوج ہے اور اس کے ساتھ ہے زوجہ اور اس کے ساتھ ادھر ہے بنت العبن اور اس کے ساتھ ہے اخ لعبن اب ان سب کو دیکھیں مثال کے طور پر سب سے پہلے والدہ ہے والدہ کا سب سے میکسیمم حصہ کتنا ہے اس کو ایک بٹا تین مل رہا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ مید کی اولاد آجائیں یا مید کے دو بہن بھائی آجائیں تو اس کا حصہ کم ہو کے ایک بٹا تین پر آجائیں اسی طرح شورت کا میکسیمم حصہ ایک بٹا دو لیکن اگر اولاد آجائیں تو اس کا حصہ ایک بٹا چار پر آجائیں زوجہ کا میکسیمم حصہ ایک بٹہ شاہد لیکن اولاد آجائے تو اس کا حصہ ایک بٹہ آٹھ پہ آجاتا ہے بنتوں نے بن کا میکسیمم حصہ ایک بٹہ دو لیکن اگر اس کے ساتھ ایک بیٹی آجائے تو اس کا حصہ ایک بٹہ شاہد پہ آجاتا ہے اسی طرح سوتیری بہن جو ہے اس کا حصہ ایک بٹہ دو ہے لیکن اگر اس کے ساتھ اگر بہن آجائے تو اس کا حصہ ایک بٹہ شاہد پہ آجاتا ہے اس کو کہتے حجب النقصان کہ ان کا حصہ کم ہوکے دوسرے حصہ جابت ہے اب آتے ہیں حجب الحرمان پر حجب الحرمان میں اصل میں دو قسم کے ورسہ کہ اس میں دو قسمیں ہیں الورتت فیہ فریقان کہ حجب الحرمان میں جو ورسہ ہے ان کی دو قسمیں ہیں پہلے قسم تو یہ ہے کہ فریقن لا يحجبون پہلے پہلے قسم ہے جن میں حج بالکل نہیں ہوتا کوئی بھی مثال ایسی نہیں ہو سکتی جس میں یہ چھے ورسہ ہیں جیسے مثال کے دور پر زوج ہے زوجہ ہے اب ہے ام ہے اور ابن ہے اور بند یہ جو لوگ ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میراس میں یہ لوگ اپنے حصے سے محروم ہو جائیں زوج زوج یہ سارے بالکل ایسا حصہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مکمل طور پر محروم ہو جائیں دوسرا دوسری قسم یہ ہے کہ کبھی ان کو میراس میں حصہ ملتا ہے ویاریتونا اور کبھی نہیں ملتا کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا اب اس کی بنیاد جیسے باقی ورسہ ہیں اس کی بنیاد جو ہیں نا دو قواعد پر ہیں پہلا قائد یہ ہے کہ کل لوگ یقا قواعد ہم الگ سے بورٹ پر لکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ان کو کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا اس کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں قواعد حجب حرمان کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا اس کے دو قائدیں ہیں پہلا قائد یہ ہے کہ کل من ینسب کل من ینسبو الی المیت بشخص یحرمو عند وجود ذالک الشخص اس کی مثال یہ ہے کہ جس آدمی کا بھی رشتہ میت کے ساتھ کسی واسطے سے ہو تو جب وہ واسطہ خود موجود ہو تو اس کو میراس میں حصہ نہیں ملے گا جیسے مثال کی طور پر یہ زید ہے یہ زید کا بیٹا ہے اور یہ زید کا پوتا ہے اب اس پوتے کو اگر دیکھا جائے اس پوتے کا رشتہ زید کے ساتھ کس کے واسطے سے اس بیٹے کے واسطے سے تو جب یہ بیٹا خود موجود ہوگا تو اس پوتے کو میراس میں حصہ نہیں ملے گا اسی طرح سے مثال کے طور پر یہ زید ہے یہ زید کا باپ ہے اور یہ زید کا جی دادا ہے اب دیکھیں اس دادا کا رشتہ اس میت کے ساتھ اس باپ کے واسطے سے ہے تو جب یہ باپ خود موجود ہوگا تو جت کو نہیں ملے گا یہ بات ہے میں رکھیں کہ جس کا رشتہ بھی مہیب کے ساتھ کسی واسطے سے ہو تو اس واسطے کے ہوتے ہوئے جب تک جو واسطہ خود موجود ہو تو جس جو آدمی ہے جس کا رشتہ واسطے سے ہے تو اس کو میراس میں کچھ بھی نہیں ملے گا البتہ اس میں یہ بات ہے میں رکھیں کہ اس میں ایک ایکسپشن ہے وہ ایکسپشن کیا ہے ایکسپشن یہ ہے کہ اس سال کے ذور پر اس میں اولاد الام اس میں ایک ایکسپشن وہ ہے کہ اولاد الام وہ اس سے مستثنہ ہے اچھا تو ہم کہہ رہے تھی کہ یہاں پہ ہم نے قواعد و حجب الحرمان لکھے دی ہے کہ حجب الحرمان کے قواعد کتنے ہیں دو ہیں پہلا ہم نے لکھا تا کہ کل نمیونسد اللہ المیت کے ہر وہ آدمی جس کا رشتہ مجید کے ساتھ کسی واسطے سے ہو تو اس واسطے کی وجہ سے وہ محروم ہوتا ہے اس میں ایک ایکسپشن ہے وہ ہے اولاد الام کا اللہ اولاد الام اس کی مثال کیا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ زید مثال کے طور پر مر گیا یہ اس کی وردہ ہے اور یہ اس کا اخل امین ما شریک بھائی ہے تو ما کو یہاں پہ ملتا ہے ایک بٹا تین اور اس کو اپنا حصہ ملتا ہے ایک بٹا چین اب قائلے کی روح سے تو اس ما شریک بھائی کا رشتہ زید کے ساتھ اس ما کے واجتے سے ہے اب اس ما کے ہوتے پہ بھی اس ما شریک بھائی کو ملتا ہے اس کے دو جو آتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے یہ تو یہ ہے کہ اس سے کہ لئے اننا الام لا تأخذ جميع المال اس سے کہ وردہ جو ہے وہ مکمل مال کی مستحق نہیں ہے بلکہ اس کو ایک بٹا تین دینے کے بعد بھی بھائی کے لئے بچتا ہے تو اس کو ہم دیں گے دوسری بات یہ ہے اس کے وردہ جو ہوتی ہے اس کو ملتا ہے امومہ ما ہونے کے حصیت سے اور بھائی جو ہے اس کو ملتا ہے بھائی ہونے کے حصیت سے یہاں پہ چونکہ دونوں کے حصیت الگ الگ ہے تو اس لئے ما کے ہوتے ہوئے بھائی ممنون نہیں ہوگا تو یہ قوائد حجب الحرمان میں یہ پہلا قائدہ ہو گیا دوسرا قائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کہ اقرم کے ہوتے ہوئے ابعاد محروم ہوگا جیسے اس کی مثال ہم نے لکھی تھی کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ایک اس کا بیٹا ہے اور ایک اس کا پوتا ہے چونکہ بیٹا جو ہے یہ قریب کا رشتدار ہے اور یہ دور کا رشتدار ہے تو قریب کا رشتدار کی وجہ سے دور کا رشتدار یہ محجوب ہو جائے گا اس لئے یہاں پہ اس کو ہم کہیں گے محجوب دیں گے تو یہ ہے جب کے دونوں ہم نے قسمیں بھی پڑھ لی اور اس کے قواعد بھی پڑھ لیے اب اس کے بعد آخر میں چیز پر آتے ہیں کہ ایک ہے محروم اور ایک ہے محجوب ان دونوں میں کیا فرق ہے جیسے مثال کے طور پر یہ آدمی فوت ہو گیا جائے اور یہ اس کا بیٹا ہے لیکن اسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا تو یہ ابن قاتل ہے اب اس کو میراس میں حصہ نہیں ملتا اس کو محروم کہا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہم نے مثال لکھی تھی کہ بہت کی وجہ سے بائی جو کو میراس میں حصہ نہیں ملتا یہ آصابہ ہوتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ملتا اس کو محجوب کہتے ہیں تو محروم کا تعلق جو اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے موانے اور عرض پڑھے تھے کہ میراس کے موانے جو ہے وہ چار ہیں جس میں ہم نے ایک پڑھا تھا کہ دین کا اختلاف دوسرا تھا کہ ملک کا اختلاف تیسرا ہو کہ وہ غلام ہو اور چوتہ ہیں کہ اس نے اپنے مورس کو قتل کیا ہو تو موانے اور عرض کی وجہ سے جو محروم ہوتا ہے اس کو محروم کہتے ہیں اور جو کسی اور ورث کی وجہ سے جس کو میراس میں نہیں ملتا اس کو محجوب کہتے ہیں اس لئے ہم لکھتے ہیں الفرقو بین المحروم والمحجوب کہ محروم اور محجوب میں کیا فرق ہے پہلا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ محروم جو ہوتا ہے اس کے ذات کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میراس سے محروم کر دی رہتا ہے اور جو محجوب ہے وہ اس کو محجوب کیا جاتا ہے بسبب وارث آخر ایک اور وارث کی وجہ سے اس کو نہیں ملتا جیسے ابن مقاتل ہے اس کے ذات کے اندر ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہیں ملتا لیکن جو بھائی ہے اس کو باپ کے ہوتے ہوئے نہیں ملا تو بھائی کے ذات کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ چونکہ یہاں پہ باپ آ گیا تو باپ کے وجہ سے بھائی کو نہیں ملتا یہ پہلا فرق ہے دوسرا طرف یہ ہے کہ المحروم لا يحجوب کہ محروم جو ہے وہ کسی اور کو میراس سے ساکت نہیں کر سکتا بلکہ اور جو محجوب ہے وہ يحجوب وہ میراس سے دوسرے کو ساکت کرتا ہے بلکہ دون اور حجب الحرمان بھی کرتا ہے اور حجب النقصان بھی کرتا ہے حجب الحرمان اور حجب النقصان دونوں کرتا ہے یہاں سے مثال کے طور پر حجب نقصان کی مثال دیکھیں جیسے اپنے بالکل شروع میں لکھتا کہ یہ باپ ہے یہ اس کے ساتھ والدہ ہے اور یہ دو بھائی ہیں اب یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ باپ کی وجہ سے محجوب ہے لیکن ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے ماہ کا حصہ جو ہو وہ ایک Asthy Shapear کے آ گیا تو یہاں پہ یہ خود محضوب ہے لیکن انہوں نے اپنے ماں کا حصہ کم کر دیا تو محضوب حجب نقصان بھی کر سکتے ہیں حجب حیرمان کی مثال کیا ہے اگر آپ کے ذہن نہ ہو دادی کے حالات نام میں پڑھاتا یہ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کی پرنانی ہے ام و ام مل ام اور اس کے ساتھ ہے ام ال اگ دادی ہے اور اس کے ساتھ ہے باپ تو چونکہ باپ کی وجہ سے دادی تو محروم ہوتی ہے نانی محروم نہیں ہوتی تو باپ کی وجہ سے یہ جو دادی ہے یہ میراز سے ساکت ہو جائے گی پھر یہ جو نانی ہے یہ باپ کی وجہ سے ساکت نہیں ہوتی لیکن چونکہ قریب کی دادی موجود ہے اور ہم نے کہا تھا کہ قریب کی دادی یا نانی کی وجہ سے دور کی دادی یا نانی محضوب ہو جاتی ہے اس لئے اب یہاں پہ یہ جو دادی ہے یہ خود محضوب تھی لیکن اس لئے یہ پر نانی کو میراز سے محضوب کر دیا تو محضوب جو ہے یہ کسی اور حجب حرمان بھی پہنچا سکتا ہے یہ جو محروم ہے یہ کسی اور کو کے لئے بالکل حاجب نہیں ہوتا نہ حجب نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ حجب حرمان پہنچا سکتے ہیں البتہ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ المحروم یحجب حجب نقصان کہ محروم جو ہے وہ حجب نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی مثال یہ ہے مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ زوجہ ہے اور بھائی ہے اور اس کے ساتھ بیٹا ہے جو کہ قاتل ہے تو اب مثال کے طور پر یہ جو بیٹا ہے یہ تو محروم ہے یہ تو اس بھائی کو تو نہیں حجب نقصان حرمان نہیں پہنچا سکتا لیکن ماں کا حصہ کم کر سکتا ہے یعنی تو جمہور کے ہاں یہ ماں کا حصہ نہیں کم کر سکتا یہ جو عیت کی زوجہ ہے اس کو اپنا کل حصہ ملے گا جو کہ ایک محروم ہے اس لے کہ یہ بالکل کل عادت ہے اور بھائی جو ہے یہ عصبہ ہے اس کو ملے گا اور بیٹا بالکل کل عادت ہے البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ ابن جو ہے یہ حجب نقصان پہنچا سکتا ہے حجب حرمان نہیں پہنچا سکتا اس سے اس کی وجہ سے یہ جو زوجہ ہے اس کا ایک بڑا جو آٹھ پہ آجائے گا اور بھائی جو ہے وہ تو عصبہ ہے اس کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ مسئلہ چوبی سے شروع ہوگا تین حصے ملیں گے بیوی کو اور باقی اکیس حصے ملیں گے بھائی کو جبکہ جمہور کے ہاں یہ مسئلہ بارہ سے شروع ہوگا جس میں سے تین حصے ملیں گے زوجہ کو اور باقی نو حصے جو ہیں وہ بھائی کو ملیں گے اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ حجب حرمان نہیں پہنچا سکتا لیکن حجب نقصان پہنچا سکتا ہے اور جمہور کے ہاں نہیں حجب حرمان پہنچا سکتا ہے اور نہ حجب نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیکچر کو آپ بھی دو دفعہ دیکھ لیں انشاءاللہ اس سے آپ کے کوئی پورا چپٹر سمجھا جائے گا اگر سمجھ نہیں آتا تو پھر بے شک اس کے بارے آپ پرسل میں اس کے بارے میں آپ سوال ہوگا نہ پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ